بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلائیں ہم سٹیڈی کے لیے وہ ہے مسلم فیملی اللہ آڈیننس نائنٹین سکسٹی ون اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے مینٹیننس نان نپکہ اور اس میں آج ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے ہسپینٹ سے یا اپنے شہر سے اپنا خرچہ خوراکہ کیسے لے سکتی ہے اپنے ایکسپینسز کیسے ریسیب کر سکتی ہے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے ہسپینٹ سے کیسے خرچہ لے سکتی ہے اور اگر وہ اس کو وہ جو رقم جو اربیٹریشن کانسل ہے جو فکس کی ہے اگر اس کو وہ پسان نہیں ہے یا اس کے ایکسپینسز پورے نہیں ہوتے تو اس کے جو سیٹفیکیٹ ایشو کرے گا اس کے خلاف پھر وہ کیا کروائی عمل میں لاسکتی ہے اور کلیکٹر کے پاس کیسے جائے گی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپنے پر جسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکنو برک آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر سوری دوستو مسلم فیملی لا آڈیننس نائٹین سکسٹی ون کی جو سیکشن نائن ہے یہ ڈیل کرتی ہے مینٹیننس کو اب مینٹیننس کہتے ہیں خرچہ خوراکہ یا ایکسپینسز یا جب کوئی بندہ شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو اپنے بچوں کو مینٹین کرے اور اور اس کے متضاد یہ جو وائف ہوتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی بانڈ ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے اوپر حقوق و فرائز ہیں جو شور کے حق میں ہوتی ہیں ان کو پورا کرے اب اگر عورت اپنے تمام حقوق و فرائز پورے کر رہی ہے گھر کا کام کرتی ہے دیگر وہ جو کنیوگل رائٹس ہیں وہ پورا کر رہی ہے اور وہ ہسمنٹ جو ہے وہ اس کو مینٹین نہیں کر رہا تو ایسی صورتحال کے اندر وہ عورت کیا کام کر سکتی ہے تو سیکشن نائن کی سب کلاس ون یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے شادی کر رکھی ہے اس کی ایک بیدی ہے اگر وہ اس کو مینٹین نہیں کر رہا یعنی اس کو خرچہ خوراکہ نہیں دے رہا اس کو پیسے نہیں دیتا یا اس کو کپڑے نہیں دیتا یا اس کو وہ سفیشنٹ فوڈ پروائیڈ نہیں کرتا یا جو بھی اس کا مسئلہ ہے جو خامد کی ذمہ داری ہے جو ہسمنٹ کے ریسپانسیبیلٹی کے اندر آتی ہیں اور وہ نہیں دیتا یا اس کی ایک بیوی کو نہیں دیتا یا دو بیویوں کو خرچہ نہیں دیتا یا ایک کو زیادہ دیتا ہے دوسری کو کم دیتا ہے یا اگر اس نے دو یا دو سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ ان کے درمیان وہ مساوات وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتا ایکویٹی اسٹیبلش نہیں کر سکتا یعنی ایک کو پیسے زیادہ دیتا ہے اور دوسری کو نہیں دیتا یا ایک کو کم دیتا ہے دوسری کو زیادہ دیتا ہے یا ان کے درمیان وہ جسٹس نہیں کر سکتا وہ انصاف نہیں کر سکتا چاہے وہ فاننشل انصاف ہو یا وہ اس کا وہ فیزیکل جسٹس ہو وہ نہیں کر سکتا یا ان کو منٹین نہیں کر سکتا ان کو خرچہ نہیں دے سکتا تو پھر ایسی جو بیوی ہوتی ہے جو وائف ہے چاہیے وہ ایک ہے وہ یا دو ہیں دونوں یا الگ الگ یا جیسے بھی صورتحال ہیں تو وہ جو ان کی یونین کانسل ہوگی جو اس کو چیرمین ہوگا اس کے اندر وہ ایک اپلیکیشن موف کریں گی اور اس اپلیکیشن کے اندر وہ ساری اپنی ریٹیل لکھیں گی اگر وہ دیگر کوئی ریمیڈی جو اویلیبل ہے ان کو فیملی کورٹ کے اندر بھی ریمیڈی اویلیبل ہے یا سیکشن 488 سی ارپی سی کے تحت بھی ان کو ریمیڈی اویلیبل ہے اگر وہ ان کو سیکھ نہیں کرتی وہ ان دونوں کو چھوڑ کر فیملی کورٹ کو بھی چھوڑ دیتی ہیں اور وہ 488 کی جو کاروائی ایسی ارپی سی کے تحت جو جو منٹیننس کے لیے وہ بھی نہیں کرتی تو ان کے پاس سیکشن 9 مسلم فیملی لا آرڈنس 61 کے تحت ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ یہ ریمیڈی اس طریقے سے اگر اویل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ان کو رائٹ حاصل ہے اور وہ چیئرمین یوننگ کانسل کو وہ نوٹس دیں گی اپنا اپلیکیشن دیں گی اور چیئرمین یوننگ کانسل جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے اور حاسبینٹ کی طرف سے اور وائٹ دونوں کی طرف سے دو دو نمائندے مقرر کر کے ایک آرپیٹریشن کانسل جو ہے وہ کانسٹیوٹ کرے گا اور اس کے اندر بیٹھ کے پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ جو چیئرمین آرپیٹریشن کانسل ہے اس عورت کو جس نے اس طرح کی اپلیکیشن برائے منٹیننس اس نے ادھر پٹ اپ کی ہوگی اس کے ایک سیٹفیکیٹ گرانڈ کرے گا اور اس کے اندر ایک ریزنیبل ماؤنٹ وہ منشن کرے گا اور وہ حاسبینٹ کو وہ بھاؤنڈ کرے گا کہ وہ اس سیٹفیکیٹ کی اوپر جتنی بھی راکم منشن ہے وہ ہر ماہ اپنی وائف کو ریگولرلی اس کو پیک کرتا رہے اور دوسری بات اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائن کی منٹیننس کی سب کلاس 1A اب 1A کے اندر انہوں نے بات کیے بچوں کی اب ایک شخص ہے اس کے بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں پہلے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا یہ وائف کا ہے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہے فادر ہے اس کے بچے ہیں اس نے شادی کی تین چار بچے ہیں ایک بچہ ہے دو ہے یا تین چار ہیں یا جتنے بھی ہیں اور وہ ان کو منٹین کرنے کے اندر ناکام ہو جاتا ہے یا ان کا خرچہ خوراکہ پورا نہیں کر سکتا یا ان کو خرچہ خوراکہ نہیں دیتا یا کوئی بھی صورتیال پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ جو بچوں کی ماں ہے یا وائف ہے وہ اپنے بچوں کے لیے یا پھر ان بچوں کی جو نانی ہے وہ اگر وہ چیرمن اربیٹریشن یونین کانسل کو اپنیکیشن موب کرتی ہیں وہ بچوں کے خرچے خوراکے کے لیے ان کے ایکسپینسز کے لیے ان کے سکول فیس کے لیے اٹویشن فیس کے لیے ان کی کپڑوں کے لیے یونی فارم کے لیے یا جو بھی بچوں کی ایکسپینسز ہوتی ہیں ان کے لیے اگر بچوں کی ماں یا ان کی نانی بچوں کے باپ سے اگر وہ منٹیننس پر سول کرنا چاہتی ہیں تو اگر وہ کوئی دیگر ریمیڈی آویل نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ فیملی کورٹ کو نہیں جانا چاہتے یا پھر وہ سی ایر پی سی کی سیکشن فار ایٹی ایٹ ہے اس کے تحت کروائی نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ اگر وہ سیکشن نائن کے تحت اگر وہ کروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس پھر اختیار ہے کہ وہ چیرمن یونین کانسل کو نوٹس دیں گے اپلکیشن موب کریں گے اور وہ جو ہے یونین کانسل کا چیرمن اس کے بعد پھر ایک arbitration console constitute کرے گا جس کے اندر دو نمائندے جو ہوں گے وہ بچوں کے ماں کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے ہوں گے اور دو جو نمائندے ہیں وہ husband کی طرف سے یا father کی طرف سے ہوں گے اور اس کے اندر بیٹھ کے پھر arbitration console جو ہے یہ decide کرے گی کہ ان بچوں کو کتنا معینہ خرچہ دیا جائے اور وہ اس کا پھر جو خرچہ دیں گے اس کا پھر ایک certificate ان کو award کریں گے کہ بھائی ہاں ان کو اتنا خرچہ permanent یہ جو husband ہے اس certificate کی روح سے bound ہے اس decision کی روح سے bound ہے کہ وہ ان کو pick کریں اس کے بعد اس کے یہ جو subclass 2 ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جو arbitration console نے جو certificate grant کیا اور اس کے اوپر mention کیا اور husband کو bound کیا یا father کو bound کیا کہ آپ اپنے بیوی کو یا بچوں کو منتلی basis کے اوپر آپ اتنی رقم ان کو دیں گے اگر وہ رقم اس certificate سے اگر وہ جو husband ہے یا father ہے وہ اپنے آپ کو agree with سمجھتا ہے اور اگر اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی رقم mention کر دی ہے کہ جس کو father یا جو husband ہے وہ effort نہیں کر سکتا تو یا دوسری طرف اگر arbitration console نے اس certificate کے اندر کوئی ایسی رقم mention کی ہے کہ جو بیوی یا اس کے بچوں کی ضروریات سے کافی کم ہے جس سے اگین وہ hand to mouth ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے پاس اور وہ اس certificate سے اپنے آپ کو agree with سمجھتے ہیں اور پھر ان کے پاس پھر یہ right ہے کہ ان کے ڈسٹے کے اندر جو collector بیٹھا ہوا ہے اس collector کو کے پاس ایک ravion while institute کریں گے اور collector کے پاس اپنی جو ravion ہے فائل کریں گے اس certificate یا اس رقم کی یا جو judgment دی ہوگی arbitration console نے جو فیصلہ کیا ہے یا جو certificate grant کیا ہے اس کے خلاف یہ یہ collector کے پاس پھر جائیں گے اور ravion فائل کریں گے اور ravion کے اندر جو collector فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا وہ final ہوگا and the decision of collector shall guard the status of finality finality تو اس کو پھر حتمی ہو جائے گا اس کے خلاف پھر مزید کوئی appeal لائی نہیں کرتی تو اس میں انہوں نے ایک اور چیز بھی یہ بات کی ہے کہ اگر یہ جو کسی party کو collector کے اس سے اگر کوئی وہ agree with سمجھتے ہیں یا collector موقع پر موجود نہیں ہے collector موقع پر موجود نہیں ہے وہ کسی چھوٹی پر ہے یا وہ long leaf کی اوپر ہے یا ادھر اس کی appointment نہیں ہوئی وہ پوسٹ خالی پڑ ہوئی ہے تو پھر یا پھر اس کی اوپر کوئی objection ہے یا وہ کوئی کسی party کا correlative ہے یا کوئی اس طرح کی صرفتحال ہے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس collector کے پاس اپنے ravion فائل نہیں کرنا چاہتا اگر فائل کی کر دی ہے تو وہ اس کو transfer کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے جو devian کے اندر جو کمیشنر بیٹھا ہوگا پھر وہ اس کمیشنر کو application move کرے گا کہ میری جو revian فلان collector کے پاس آپ کی server donate کے اندر جو ہے اس کو kindly آپ transfer کر کے اپنے پاس رکھیں یا کسی دوسرے collector کے پاس بھیج دیں یا کسی director کے پاس یا local government کے کوئی نمائند ہے اس کے پاس بھیج دیں یا کسی additional commissioner ان کے جو devian کے اندر ہے اس کے پاس اس کو بھیج دیں تو پھر وہ جو کمیشنر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ فیصلہ سادر کرتا ہے اور ان کے جو revian ہے اس کو transfer کر سکتا ہے تو دوستو آج یہ جو maintenance کا جو chapter آج ہم نے پڑا ہے اس کے اندر بیوی جو ہے اپنا خرچہ خوراکہ اپنے husband سے بزریا arbitration console طلب کر سکتی ہے اگر وہ family court کے اندر نہیں جانا چاہتی اگر وہ crpc کی section 488 اس کے تحت اگر وہ remedy اور خرچہ خوراکہ مانگنا نہیں چاہتی تو یہ پھر جو section 9 maintenance یہ مسلم family law ordinance 1961 کے تحت اس کو write ہے کہ پھر اس کے تحت پھر وہ اپنی maintenance وہ سیکھ کر سکتی ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ خود بھی کر سکتی ہے یا اس کی بچوں کی نانی بھی کر سکتی ہے اگر وہ agree with سمجھتی ہے یا husband اپنے آپ کو agree with سمجھتا ہے اس decision سے جو arbitration کونسل نے کیا اور certificate جاری گیا اگر وہ رقم زیادہ ہے اور اس سے husband effort نہیں کر سکتا تو وہ بھی revient فائل کر سکتا ہے collector کے پاس اگر وہ amount کم ہے تو پھر bvv revient فائل کر سکتی ہے same collector کے پاس تو اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو section 10 section 10 کے اندر انہوں نے بات کیا دعور کی اب دعور جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر دورانے شادی یا دورانے نکاح اگر مابین فریقین انہوں نے وہ رقم کا تیین تو کر لیا کہ پانچ لاکھ رپیہ حق مار تیہ ہو گیا دو لاکھ ہو گیا یہ جتنا بھی ہوا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس کی کون سی قسم ہے چاہے یہ prompt ہے یا ڈریفیڈ ہے یا موجل ہے یا غیر موجل ہے یا کوئی بھی اس کی قسم ہے انہوں نے mention نہیں کی تو پھر اس کے اندر انہوں نے یہ بات confirm کر دی ہے کہ جو بھی دور کی انہوں نے دور جو ہے اگر مقرر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ وہ specification نہیں کی کہ یہ کس قسم کا مار ہے چاہے موجل ہے یا غیر موجل ہے اور prompt ہے یا ڈریفیڈ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو demand ہے وہ جو مات مار ہوگا وہ pay on demand ہوگا وہ جب بھی عورت طلب کرے گی اس کو دینا پڑے گا وہ ہندل طلب ہوگا اس کے بعد انہوں نے section 11 آجاتی ہے اور section 11 کے اندر انہوں نے بات یہ کی ہے کہ power to make rule اب یہ اس کے اندر یہ مسلم family law ordinance 1961 کے تحت یہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے یا federal گورنمنٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی jurisdiction کے اندر جتنے بھی contentment areas آتی ہیں ان کے لیے یہ جو family court ordinance 1961 کے تحت اگر انہوں نے کوئی rules regulation frame کرنی ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ section 11 sub class 1 کے تحت وہ کر سکتی ہے اسی طرح provincial government جو ہے وہ اپنے province کے اندر جتنے بھی union council کے اندر اس طرح یہ مسلم family law اگر انہوں نے کوئی قانون اپنا rules and regulation کوئی قواعد بنانی ہے they are free to make اور اس کے پاس تیسی چیزی ہے کہ federal government اپنے official gazet کے اندر اور جو سبائی گورنمنٹ ہے یا provincial گورنمنٹ ہے اگر کوئی نیا rules and regulation اگر وہ فارمولیٹ کرتی ہیں then they have must to publish it in their official gazet first and then by advertising agencies کے through یعنی news paper یا tell یا جی جو بھی ادارہ ان کے لیے مختص ہے اس کے ذریعے اس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو قائم کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good luck